اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے لا این افی جنس کے بارے میں پڑھا مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف ندہ کے بارے میں آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ حروف ندہ کون سے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں آپ نے قرآن کے اندر بار بار یہ آیتیں پڑھی ہوں گی سنی ہوں گی یا ایوہ اللذین آمنوا یا ایوہ الناس یا ایوہ الانسان یا ایوہ النبی یا ایت ہن نفس المطمئن یا موسا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا عیسی یا موسا یا نار وغیرہ وغیرہ یہ آیتیں آپ نے سنی ہوں گی تو ان آیتوں کے شروع میں جو یہ یا یا آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کا کیا قائدہ ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں جاننے والے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں حروف ندہ یہ ہمارا ٹاپک ہے تو حروف ندہ کے اندر حروف تو اب آپ کو معلوم ہے حروف ہم لیٹرز کو کہتے ہیں ندہ کسے کہا جاتا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے تو سمپلی یاد رکھیں ندہ ہم کہتے ہیں بلانے کو کسے کہا جاتا ہے بھائی بلانے کو یا ہم یہاں پر لکھیں پکارنے کو یا ہم آسان لفظوں میں لکھیں آواز دینے کو یا صدا دینے کو ٹھیک ہے جی اتنے معنی کافی ہیں بلانا پکارنا آواز دینے صدا دینے ٹھیک ہے نا کسے کہا جاتا ہے بھائی ندہ کو کہا جاتا ہے تو ندہ کا ایک اور ترجمہ ہم کرتے ہیں غیبی آواز اس کا یہ معنی بھی ہم کر سکتے ہیں بات کلیر ہوگی تو بلانا جب ہم کسی کو بلاتے ہیں جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں جب ہم کسی کو صدا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم جب کسی کو بلاتے ہیں یا تو ہم اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں یا ہم کچھ ایسے مخصوص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی توجہ جو ہے وہ ہم اپنی اور کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھاؤں گا تو ندہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ندہ کسے کہا جاتا ہے بلانے کو پکارنے کو آواز دینے کو صدا دینے کو یا غیبی آواز یہ معنی آپ اپنی کوپی پر لکھ لیں اب میں آپ کو ایک ڈیفنیشن لکھوا لیتا ہوں اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ ڈیفنیشن جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس ڈیفنیشن کو سمجھ پاتے ہیں تو پورا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی ڈیفنیشن یوں ہے کسی کو پکارنے یا آپ بلانے بھی لکھ سکتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے یا کسی کو پکارنے کے لیے ٹھیک ہے جی کسی کو پکارنے کے لیے یعنی بلانے کے لیے جو الفاظ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی کسی کو پکارنے کے لیے یا کسی کو بلانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں حروفِ ندہ کہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں بھائی انہیں حروفِ ندہ کہتے ہیں اور جس کو پکارا جائے اور جس کو پکارا جائے اسے منادہ اسے منادہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ اس دیفنیشن کو نوٹ کریں اور اس دیفنیشن کے اندر میں نے یہاں پر حروفِ ندہ اور منادہ کو ہائیلائٹ کیا ہے آپ بھی ان کو ہائیلائٹ کریں کسی کو پکارنے کے لیے یا بلانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروفِ ندہ کہتے ہیں اور جس کو پکارا جائے اسے منادہ کہتے ہیں پہلے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں یا آپ اس کو اپنی کوپی پر نوٹ کریں ٹھیک ہے جی پھر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں اس کو آپ نے لکھ لیا سکرین شوٹ لے لیا اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں کسی کو بلانے کے لیے یا کسی کو پکارنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروفی ندہ کہا جاتا ہے جب ہم کسی کو بلاتے ہیں انہیں حروفی ندہ کہتے ہیں اب یہ حروفی ندہ کون سے ہیں یہ میں اب ہی آپ کو بتاؤں گا پہلے ڈیفنیشن کو سمجھ لو اور جس کو پکارا جائے یعنی جس کو ہم بلاتے ہیں جس کو ہم بلاتے ہیں for example یہاں پر دس پندرہ لڑکے بیٹھے ہیں میں ان دس پندرہ لڑکوں میں سے کسی اے کو بلاتا ہوں میں کہتا ہوں اے لڑکے تو میں نے جو اے کیا نا اے یہ ہمارا حرفی ندہ ہے اے یا میں کہوں گا ارے لڑکے تو یہ جو ارے ہے نا یہ آپ کا حرفی ندہ ہے اگر میں کہوں گا او لڑکے تو یہ جو او ہے نا یہ آپ کا حرفی ندہ ہے اور جس لڑکے کو میں نے بلائیا اسے کیا کہا جائے گا اسے منادہ کہا جائے گا اگر میں حامد کو بلاتا ہوں میں کہوں گا اے حامد تو حامد ہمارا منادہ ہے اور یہ جو اے میں نے سٹارٹنگ میں کہا یہ آپ کا حرفی ندہ ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جیسے میں کہوں اے لڑکے تو یہ جو اے ہے یہ آپ کا حرفی ندہ ہے اور یہ جو لڑکا میں نے کہا یہ منادہ ہے جیسے میں کہوں گا اے اللہ تو یہ جو اے ہے یہ آپ کا حرفی ندہ ہے اور یہ اللہ جو ہے یہ منادہ ہے ہم کس کو بلا رہے ہیں اللہ کو بلا رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ٹھیک ہے نا یا ہم کہیں گے اے لڑکی اے لڑکے یا ارے بھائی ہم کہتے ہیں نا ارے بھائی تو یہ جو ارے ہے نا یہ آپ کا حرف ندہ ہے اور یہ بھائی جو ہے یہ منادہ ہے کیونکہ ہم نے اس بھائی کو بھلایا نا ارے بھائی تو ہم نے اس بھائی کی توجہ جو ہے وہ اپنی اور کی کس کی وجہ سے اس حرف ندہ ارے کی وجہ سے اس definition کو آپ نے لکھ لیا اب میں اس کو مٹا لیتا ہوں اب یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں ہر ایک زبان میں جو ہے بلانے کے پکارنے کے مختلف طریقے ہیں ٹھیک ہے نا اور کچھ مقصوص الفاظ بھی ہیں ہر ایک زبان میں بلانے کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جیسے میں یہاں پر لکھوں اردو لینگویج اس میں بھی بلانے کے لیے کچھ مقصوص الفاظ ہیں اچھا اس کے بعد انگلیش ہے اس میں بھی بلانے کے لیے کچھ مقصوص الفاظ ہیں اس کے بعد لازت پر ہم عربی کی اور چلیں گے ٹھیک ہے نا عربی میں بھی بلانے کے لئے کچھ مخصوص الفاظ ہیں اردو میں بلانے کے لئے کیا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں عموما اے او ارے کہتے ہیں نا اے لڑ کے او لڑ کے ارے لڑ کے ارے او بھائی کہتے ہیں نا تو یہ سارے کے سارے آپ کے حروف ندہ ہیں اے او ارے یہ ندہ ہے بلانے کے حروف ہیں ٹھیک ہے نا الفاظ ہیں اچھا انگلیش جو ہے انگلیش کے اندر ہم کہتے ہیں yeah yeah ہم کہتے ہیں hello yeah ہم کہتے ہیں oh ٹھیک jna تو ہم انگلیش کے اندر جو ہے یہ ہم آواز دینے کے لیے جو ہے کسی کو جب ہم بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں hey hey girl hey boy ٹھیک jna تو hey کا استعمال hello کا oh کا استعمال کرتے ہیں اچھا اب آئیے آرابی کی طرف آرابی کے اندر جو ہے حروفی ندہ پانچ ہیں آرابی کے اندر حروفی ندہ کتنے ہیں بھائی پانچ ہے ان کو اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کیونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں تو اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے یہ تو میں مثال دے رہا تھا آپ کو اب عربی کے اندر حروفی ندہ کتنے ہیں بھائی پانچ ہے کون کون سے ہیں سب سے پہلا ہے یا دوسرا ہے آیا تیسرا ہے حیا چوتھا ہے آئی اور پانچوہ ہے حمزہ مفتوحہ حمزہ مفتوحہ یعنی حمزہ کے اوپر زبر بات کلیر ہوگی یہ ہمارے حروفی ندہ ہے کتنے ہیں بھائی پانچ ہے کس کے اندر عربی کے اندر اب یہ جو پانچ حروفی ندہ میں نے آپ کو لکھوائے ان پانچ حروفی ندہ میں سے ہم نے اس یا کو پڑھنا ہے کیوں بھائی باقیوں کو کیوں نہیں پڑھنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ جو یا ہے یہ قریب اور بعید اور متوسط سب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے کس کا؟ اس یا کا اور ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور قرآن کے اندر آپ کو اکثر جو ہے وہ یا ملے گا اب آپ کہیں گے بھائی آیا حیا آئی آ آپ نے یہ لکھوا لیے لیکن ان کو ہم کب پڑھیں گے ان کو انشاءاللہ ہم کسی اور کلاس میں پڑھیں گے کیونکہ پہلے ہم یہاں پر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں پہلے ہم یہاں پر قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں جو آپ کو کثیر تعداد میں ملتے ہیں پہلے ہم ان پر فوکس کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ یہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے جب آپ یا کو سمجھیں گے باقی انشاءاللہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو اب آپ نے یاد رکھا کہ عربی زبان کے اندر حروف ندہ پانچ ہیں یا آیا ہیا آئی اور حمزہ مفتوحہ بات یہاں تک کلیر ہوگی تو اب آپ اس یا کو نوٹ کریں اپنی کاپی پر تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جو اے او ارے اردو کے اندر ہیں یہ آپ کے حروف ندہ ہیں انگلیش کے اندر ہے ہلو او یہ آپ کے حروف ندہ ہیں انگلیش کے اندر اور عربی کے اندر یا آیا ہیا آئی اور آ یہ آپ کے حروف ندہ ہیں کس کے اندر عربی کے اندر اب آپ نے سمجھ لیا کہ جب بھی ہم کسی کو بلاتے ہیں تو ہم یا تو کچھ مخصوص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم حروف ندہ کہتے ہیں یا تو ہم ان کے نام سے ہی ان کو پکارتے ہیں اگر مجھے کسی کو بلانا ہو میں نہیں کہوں گا اے حامد میں کہوں گا حامد ادھر آجا تو میں نے نام لے کر اس کو پکارا اب اس کے اندر یہ جو حروف ندہ جو ہے یہ محذوف ہیں ٹھیک نا یعنی یہ حضب ہو گئے ہیں لیکن ہم جب حامد کو بلا رہے ہیں تو یہ بھی ایک ندہ ہے بات سمجھ میں آگے یہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا اب آئیے اگلے پیج پر اب یہ جو یا ہے یہ یا جو حرف ندہ ہے اس کی کچھ مختلف صورتیں ہیں کچھ مختلف صورتوں میں سے انشاءاللہ آج ہم پہلی صورت کو پڑھیں گے اور پہلی صورت کو اچھے سے سمجھیں گے اور کلاس بلکل آسان ہونے والی ہے ایک ہی صورت کو آج پڑھیں گے کل انشاءاللہ باقی جو صورتیں ہوں گی ان کو بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے تو اس یا حرفی ندہ جو ہے اس کی کچھ مختلف صورتیں ہیں سب سے پہلی جو صورت ہے اس کو آپ نوٹ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلی صورت کیا ہے کہ اگر منادہ مفرد اگر منادہ مفرد معرفہ نکیرہ پہلے اس کو نوٹ کریں اگر منادہ مفرد مفرد ہم کہتے ہیں جو سنگل ہو سنگل ورڈ جو ہو مفرد ہم کہتے ہیں سنگل ورڈ کو معرفہ پروپر ہو نکیرہ کومن ہو اگر آپ کا منادہ اچھا منادہ کسے کہا جاتا ہے بھائی کسے منادہ کہا جاتا ہے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ منادہ ہم کہتے ہیں جس کو بلایا جائے جس کو بلایا جائے اگر آپ کا منادہ مفرد ہو یعنی اکیلا ایک وہ اسم ہو اور وہ معرفہ ہو پروپر ہو اور نکیرہ ہو تو کیا ہوگا وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم ان الفاظ کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں جیسے میں یہاں پر لکھوں حامدن کیا یہ ہمارا مفرد ہے ہاں ایک سنگل ورڈ ہے نا مفرد ہے کیا یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے یہ معرفہ ہے کیسے حامد ہے یہ اسم علم ہے یہ معرفہ ہے اچھا خالدن کیا یہ ہمارا مفرد ہے ہاں مفرد ہے کیا یہ معرفہ ہے ہاں معرفہ ہے کیسے علم ہے اچھا اب میں نکیرہ لکھتا ہوں میں لکھوں گا والدن والدن کوئی لڑکا کیا یہ مفرد ہے ہاں مفرد ہے کیا یہ معرفہ ہے نہیں یہ معرفہ نہیں ہے یہ نکیرہ ہے کوئی لڑکا ٹھیک ہے نا جیسے میں یہاں پر لکھوں رجولن رجلون ہم کہتے ہیں کوئی آدمی کیا یہ مفرد ہے ہاں مفرد ہے سنگل ورڈ ہے کیا یہ نکیرہ ہے یا معارفہ ہے یہ نکیرہ ہے کیوں ہم نے کہا کوئی آدمی یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو منادہ اگر آپ کا مفرد معارفہ یا نکیرہ ہو ٹھیک ہے نا اچھا اب میں اور یہاں پر کچھ اسما لکھ لیتا ہوں جیسے میں یہاں پر لکھوں مریم مریم یہ مریم جو ہے یہ آپ کا غیر منصرف ہے تنوین کے بغیر ہے لیکن یہ مفرد ہے اور معارفہ ہے ٹھیک ہے نا ابراہیم ابراہیم یہ بھی آپ کا معارفہ ہے اور غیر منصرف بھی ہے اور مفرد بھی ہے اچھا اب ہم یہاں پر لکھیں گے موسا عیسی اچھا یہ موسا اور عیسی جو ہے یہ بھی آپ کا مفرد ہے لیکن یہ معارفہ بھی ہے اور یہ مبنی ہے یہ غیر منصرف یہ منصرف نہیں ہے منصرف ہم کہتے ہیں تنوین والوں کو یہ تنوین والا ہے یہ تنوین والا ہے لہذا یہ منصرف اسم ہے اسمہ ہے یہ تنوین کے بغیر ہیں یہ دو مریم اور ابراہیم یا ہم فاطمہ بھی لکھ سکتے ہیں آئیشہ بھی لکھ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں موسیٰ اور عیسیٰ مبنی ہیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھائیں ہیں تو ہم نے یہاں پر پہلا جو رو舞د دیکھا وہ یہ ہے کہ منادہ اگر مفرد معرفہ یا نکرہ ہو منادہ اگر معرفہ یعنی مفرد معرفہ یا نکرہ ہو جیسے حامدن، خالدن، ولدن، رجلن، مریم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ تو کیا ہوگا تو جن اسما پر تنوین آتی ہے یعنی جو اسما منون ہے سمپلی یاد رکھیں تو جن اسما پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے سمپلی یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ تنوین کس پر ہے حامدن پر تنوین ہے خالدن پر تنوین ہے ولدن پر تنوین ہے رجلن پر تنوین ہے کیا یہ منادہ ہے ابھی تو یہ منادہ نہیں ہے لیکن ابھی یہ خالی اسما ہے لیکن ان کو ہم نے منادہ بنانا ہے منادہ کیسے بنیں گے جب ہم ان اسما سے پہلے حرفی ندہ کا استعمال کریں گے اور ہمارے پاس حرفی ندہ کون سا ہے وہ ہمارے پاس یا ہے اس یا کا استعمال ہم نہیں کرنا ہے تو یہاں پر میں حامدن جو ہے اس حامدن کو یہاں پر لکھوں گا غور کرنا میں نے حامدن لکھا تو میں یہاں پر کیا کروں گا اس حامدن سے پہلے میں یا لگاؤں گا تو جب میں نے یہ یا یہاں پر لگا دیا اب یہ حامد جو ہے یہ ہمارا منادہ بن گیا کیا بن گیا منادہ بن گیا ہم اس یا کی وجہ سے بلاتے ہیں اور جس کو ہم بلاتے ہیں وہ ہمارا حامد ہے تو حامد ہمارا کیا ہوا منادہ ہوا تو ابھی ہم نے جانا کہ منادہ جب مفرد ہو معرفہ یا نکیرہ ہو تو جب اس سے پہلے حرف ندہ آ جائے اور وہ منادہ آپ کا تنوین والا ہو تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے تو یا جب آ گیا اب یہ حامدون نہیں رہے گا اب یہ بنے گا حامدو سنگل پیش کے ساتھ ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے آگے آئیے اب خالدون ہے خالدون یہ تنوین والا ہے لیکن مجھے کہنا ہے اے خالد تو اے کے لئے عربی کے اندر ہم یا کا استعمال کرتے ہیں تو جب اس خالد سے پہلے میں نے حرف ندہ کا استعمال کیا اب یہ منادہ بن گیا منادہ ہمارا منون ہے لیکن حرف ندہ آنے کی وجہ سے ایک ہی پیش رہے گا تو یہ بن جائے گا یا خالدو اسی طریقے سے ولدون ہے تو یہ بنے گا یا ولدو رجلون ہے تو یہ بنے گا یا رجلو کیا مطلب یا حامدو اے حامد یا خالدو اے خالد یا ولدو اے لڑکے یا رجلو اے آدمی ٹھیک ہے نا اچھا اب مریم ہے اب مریم جو ہے یہ مفرد ہے معارفہ بھی ہے غیر منصرف ہے تنوین کے بغیر ہے ہم نے ابھی پڑھا کہ جن کے اوپر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے اب یہاں پر تو تنوین ہے نہیں تو کیا کیا جائے تو کوئی چینج نہیں ہوگی یہ پہلے سے ہی تنوین کے بغیر ہے غیر منون ہے تو اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی سمپلی یا کا استعمال کریں گے تو آپ کا معنی آ گیا اے مریم اس میں کوئی تنوین کی کوئی چینج بغیر نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی تنوین کے بغیر ہے یا ابراہیم اے ابراہیم یا موسیٰ اے موسیٰ یا عیسیٰ اے عیسیٰ یہ دو ہمارے مبنی ہیں تو سمپل ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کا منادہ مفرد ہو معرفہ یا نکرہ ہو ٹھیک ہے نا اگر وہ تنوین والا ہو تو حرفی ندہ آنے کی وجہ سے اس کی تنوین ختم ہو جائے گی یہ سمپل آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں اب آپ نے رول کو یاد رکھا اسی پہلے رول کو آج آپ نے یاد رکھنا ہے اب میں یہاں پر لکھتا ہوں یا پلس رجو لن ٹھیک ہے جی تو کیا بنے گا بھائی یہ ہمارا حرفی ندہ اور یہ ہمارا منادہ لیکن منادہ ہمارا منون ہے تو جب یا آ گیا تو یہ ہمارا نکل کر آئے گا یا رجو لن ایک پیش کے ساتھ کیوں بھائی کیونکہ تنوین والا اسم جو ہوتا ہے اگر وہ منادہ ہو تو اس کی جو حرکت ہوگی وہ ایک رہے گی ٹھیک ہے نا جیسے ہم یہاں پر لکھیں یا پلس خالدون تو کیا بنے گا یا خالدون سے یا خالدو ایک پیش یہ ایک پیش کب آئے گا جب آپ یا کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا جیسے یہاں پر میں لکھوں یا حرفی ندہ آدم آدم ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں پر لکھیں گے اب یہ پہلے سی غیر بنمن ہے تو ہم لکھیں گے یا آدم کیا لکھیں گے بھائی یا آدم تو سورے بقرہ جب آپ کھولیں گے سورے بقرہ کے اندر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 35 کے اندر وَقُلْنَا یا آدَمُسْكُنْ اَنْتَوَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں وَقُلْنَا یا آدَمُسْكُنْ اَنْتَوَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ تو ہمارے پاس آیت ہوگی ٹھیک ہے جی کہاں گئی یہ دیکھ لیجئے اب آپ یہ دیکھ لیجئے غور سے وَقُلْنَا یا آدَمُ اب دیکھیں یا آدمُ کیسے لکھا گیا ہے یہ ایسے ہے یا اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یا اب یہ اس کے ساتھ جو یہ آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں کھڑی زبر کے ساتھ الگ سے پہلے یا کے اوپر کھڑی زبر ہے پھر اس حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے دو تو اس کو ملا کر لکھا گیا ہے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا الگ سے اور آدم ایسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن قرآن میں ایسے لکھا گیا ہے یہ عثمانی سکرپٹ ہے تو اس میں آپ کو ایسے ملے گا یا آدم وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن روھو ٹھہرو سکون اختیار کرو انتا آپ وزوجکا اور آپ کی بیوی الجنہ جنت میں بات کلر ہوگی تو اس طریقے سے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو حرف ندہ ہے جب منادہ سے پہلے آتا ہے تو منادہ اگر آپ کا منون ہو تنوین والا ہو تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے ہاں اگر وہ تنوین والا نہ ہو تنوین والا نہ ہو غیر منصرف ہو یا مبنی ہو تو کوئی چینج نہیں ہوگی لیکن معنی کیا آئے گا یا آدم اے آدم ٹھیک ہے نا اے آدم اس بات کو اب آپ نے سمجھنا ہے یہ سمپل پہلا رول میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے جی جیسے یا ابراہیم یا ابراہیم یا موسا یا موسا بھی آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو بھی سمجھ لیجئے جیسے میں یہاں پر لکھوں یا پلس موسا اب دیکھیں موسا جو ہے نا یہ آپ کا مبنی ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی کیونکہ یہ تنوین کے بغیر ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے سمپلی اس کے لکھنے کا ایک اور طریقہ ہے جو آپ کو قرآن میں ملے گا یا موسا ٹھیک ہے جی یا موسا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں قرآن میں آپ کو ایسے ملے گا جیسے قرآن کے اندر ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 55 کے اندر اعوذ باللہ من شیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ٹھیک ہے نا ہمارے پاس آیت ہوگی اس آیت کو بھی ایک بار دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ یہ دیکھیں یا ہے اور اس کے ساتھ موسا ہے کیسے لکھا ہے یا اٹیچڈ ہے آپ الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور ملاکر بھی لکھ سکتے ہیں اور جب تم نے موسا سے کہا کہ اے موسا وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے موسا علیہ السلام سے کہا یا موسا اے موسا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلینِ آگھیرا اور تم دیکھتے رہ گئے اور تم دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا تو اب اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جو یا حرف ندا ہے جب یہ کسی اسم سے پہلے آئے گا اور وہ اسم آپ کا تنوین والا ہو یا تنوین کے بغیر ہو یعنی وہ منادہ آپ کا معرفہ یا نکیرہ ہو ٹھیک ہے نا اگر اس پر تنوین ہوگی تو وہ تنوین ایک حرکت رہ جائے گی اگر تنوین نہیں ہوگی تو کوئی حرکت کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سمپل آپ اس کے ساتھ یا لگائیں گے اور معنی آپ کو جو ملے گا وہ آپ کو ملے گا اے موسا اب آپ ایسی ہی جو ہے ایکزیمپل بنا لیجئے ٹھیک ہے نا اب آپ ایسی ہی ایکزیمپل بنا لیجئے جیسے میں یہاں پر لکھوں گا والادن مجھے کہنا ہے اے لڑکے اس کا معنی ہے کوئی لڑکا کیونکہ یہ نکیرہ ہے تو میں سمپل یہاں پر یا پہلے لگاؤں گا اور تنوین کو کاٹ کر ایک پیش لگا دوں گا تو یہ بنے گا یا والادو اے لڑکے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہے بنتن بنتن تو کیا کہیں گے یا بنت اے لڑکی بات سمجھ میں آگی نا تو یا کا استعمال آپ کسی بھی اسم سے کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پہلی صورت کو پڑھا کہ منادہ اگر مفرد معرفہ یا نکیرہ ہو اگر وہ تنوین والے اسماں ہوں تو کیا ہوگا تو ان کی تنوین ایک حرکت رہ جائے گی کن کی منادہ کی بات سمجھ میں آرہی ہے نا تو سمپلی آپ نے یاد جب آپ کو منادہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو ان کو انشاءاللہ اب آپ نے سمجھنا ہے اور ایسے ہی پریکٹس کرنی ہے قرآن کے اندر یہ یا والی اگزیمپل دیکھنی ہے آج ہم نے پہلی صورت کو پڑھا ہے کل ہم انشاءاللہ دوسری صورت کو پڑھیں گے پھر تیسری صورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سارا کلیر ہو جائے گا پہلے آپ آج اس کی پریکٹس کریں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی کو جب ہم بلاتے ہیں کسی کو بھی جب ہم پکارتے ہیں بلاتے ہیں تو اس کے لئے ہم جو ہے کچھ مخصوص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بلانے کے لئے تو وہ جو الفاظ ہم بلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں انہیں ہم حروف ندا کہتے ہیں اور جس کو ہم ان الفاظ کے ذریعے پکارتے ہیں یعنی جس کو پکارا جائے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کی توجہ مطلوب ہو جس کی توجہ اپنی اور کرنی ہو یا جس کی توجہ جو ہے مطلوب ہو اسے ہم منادہ کہتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک ایگزیمپل لاسٹ پر دوں جیسے میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے یہ تو نون لیونگ ٹھنگ ہے اب میں اس کو بلا تو نہیں سکتا لیکن میں مثال دے رہا ہوں یہ قلم ہے اس کے عربی ہے قلمون یعنی کوئی قلم یا ایک قلم میں اس کو منادہ بنانا چاہتا ہوں میں منادہ اس کو کیسے بناوں گا یا لگا کر اب یہ منادہ نہیں ہے یہ منادہ تب بنے گا جب میں حرفی ندہ کا استعمال اس سے پہلے کروں گا مجھے کہنا ہے اے قلم ابھی میں اگر کہوں گا اے کو ہٹا کر میں کہوں گا قلم یہ ایک قلم ہے تو میں کہوں گا ہادا قلمون یہ ایک قلم ہے لیکن مجھے کہنا ہے اے قلم یعنی میں اس قلم سے مخاطب ہو رہا ہوں تو یعنی مجھے اس قلم کو منادہ بنانا ہے ٹھیک ہے نا میں اس قلم کو بلاتا ہوں پکارتا ہوں مجھے کہنا ہے اے قلم تو میں یہاں پر دیکھوں گا یہ قلمن جو ہے یہ پہلے منصرف ہے یعنی تنوین والا ہے منون ہے تو جب میں یا لگاؤں گا اس کے ساتھ تو اس کی تنوین ایک حرکت رہ جائے گی تو یہ بنے گا قلمن سے یا قلم اے قلم کتابن سے یا کتاب اے کتاب ٹھیک ہے نا قرآن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آگ کو حکم دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے رہے ہیں قلنا ہم نے کہا یا نارو اے آگ اصل میں کیا ہے نارن اصل میں نارن ہے تنوین والا اسم ہے نارن نارن تو جب ہم نے آگ کو بلانا ہو تو ہم کہیں گے یا پلس نارن سے اب کیا بنے گا نارو تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک پیش کے ساتھ ہے اصل میں ہے نارن آپ نے اگر اس کے عربی پڑھی ہو آگ کی نارن اصل عربی ہے تنوین والا اسم ہے لیکن یا کی وجہ سے یہ ایک پیش میں رہ گیا قلنا ہم نے کہا یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم یعنی تھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ نار یہاں پر اصل میں نارن تھا منون تھا تنوین والا اسم تھا لیکن ہم نے حرف ندہ کا استعمال کیا تو اس کی تنوین ایک حرکت رہ گئی بات یہاں تک سمجھ میں آگی کل انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے اور دوسری صورت کو پڑھنا ہے پہلی صورت بالکل آسان تھی کہ منادہ اگر مفرد معرفہ یا نکیرہ ہو تو اگر وہ منون ہو تو اس کی تنوین ایک حرکت رہ گی اگر وہ غیر منون ہو یعنی غیر منصرف ہو یا مبنی ہو تو کوئی چینج نہیں ہوگی صرف یا کا استعمال کرنا ہے لیکن معنی ہمیں کیا ملے گا یا کا جو معنی ہمیں ملے گا وہ ملے گا اے کا یا کا معنی اے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ اے اللہ اور ہاں یاد رکھے گا ایک سوال یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ اللہ ہے اللہ جو ہے ہم اس کو تنوین کے ساتھ تو نہیں لکھتے ہیں لیکن جب ہم پکارتے ہیں ہم پکارتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو یاد رکھے گا یہ ایکسپشن ہے کہ اسم جلالہ کے ساتھ جب یا آتا ہے تو بیچ میں ندہ اور منادہ کے درمیان کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا سیدھا یا اللہ آتا ہے یہ انشاءاللہ ہم نے کل والی کلاس میں مزید پڑھنا ہے تو یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا تو انشاءاللہ میں نے اس کا جواب آپ کو یہاں پر دے دیا کہ اسم جلالہ کے ساتھ صرف اس اسم جلالہ کے ساتھ یا کا استعمال ہم سیدھا کرتے ہیں یعنی اس کے بیچ میں ندہ اور منادہ کی بیچ میں کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے ٹھیک ہے جی اب ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہم نے اب ہی یا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک لڑکا یعنی اس سے پتا چلتا ہے اس ترجمے سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو والادون ہے یہ آپ کا نکیرہ ہے یہ آپ کا عام ایک اسم ہے لیکن جب ہم حرفی ندہ کا استعمال اس کے ساتھ کرتے ہیں یا پلس والادون is equal to یا والادون ٹھیک ہے نا اب یہ والادون جو ہے یہ تو تنوین تھی یہاں پر اب یا کی وجہ سے ایک پیش رہ گیا یہ صحیح ہے لیکن کیا ہم اس والادون کو نکیرہ سمجھیں یا معارفہ سمجھیں اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے ہم نے جانا کہ والادون جو ہے اگر یہ تنوین والا ہو جب ہم حرفی ندہ کا استعمال کریں گے تو تنوین ہٹے گی لیکن ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ کیا یہ معارفہ رہے گا یا نکیرہ رہے گا یہ اب آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ یہ والادون جو ہے یہ آپ کا کیا ہے منادہ ہے یہ آپ کا منادہ ہے اب تھوڑا سا یہاں آئیے جب ہم نے پہلے سٹارٹنگ میں عربی گریمار کو شروع کیا تھا ہم نے سب سے پہلے جو ہے حرف کے بارے میں پڑھا اسم کے بارے میں پڑھا فیل کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے جانی اس کے بعد ہم نے معارفہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا معارفہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا ہم نے جانا کہ معارفہ کی عموماً سات اقسام ہم بتاتے ہیں لیکن ہم پہلے فیز میں پانچ اقسام کو پڑھتے ہیں یعنی سٹارٹنگ میں ہم پانچ کو پڑھتے ہیں اصل میں سات ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ سات اقسام کون سی ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں ہم نے اس میں عالم کو پڑھا یعنی جو نام ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی شخص کا سپیسفک نام جو ہوتا ہے اسے ہم عالم کہتے ہیں کسی جگہ کا جو سپیسفک نام ہوتا ہے اسے ہم عالم کہتے ہیں یہ سارے کے سارے معارفہ ہوتے ہیں دوسری ہوگئے ہمارے زمائر ہمارے پروناؤنز یہ ہمارے سارے کے سارے معارفہ ہیں ہوا ہما ہو ہما ہن وغیر وغیر اچھا تیسری جو قسم ہے اسے کہا جاتا ہے اسمائی اشارہ اسمائی اشارہ جیسے ہدا ہادی ہاتانی ہاولائی ذالک تل کا وغیرہ وغیرہ چوتھی جو قسم ہے وہ ہے اسمائی موسولہ یہ بھی آپ کے معارفہ ہیں جیسے الَّذِينَ وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے جو پانچویں قسم ہے اسے کہا جاتا ہے معرف باللام معرف باللام یعنی اگر آپ کا کوئی اسم ہے اس سے پہلے ہم علفلام لگاتے ہیں یعنی لام کے ذریعے معرف باللام یعنی لام کے ذریعے ہم اس کو معارفہ بناتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا اچھا اس کے بعد چھٹی جو قسم ہم نے پڑھی وہ تھی مضاف الالمعرفہ مضاف الالمعرفہ جیسے ہم لکھتے ہیں کتاب حامد حامد کی کتاب اصل میں یہ جو کتاب ہے یہ علفلام کے بغیر ہے تو کیا ہم اس کو معرفہ سمجھیں یا نکرہ سمجھیں کیونکہ اس کی اضافت کس کی طرف ہے حامد کی طرف ہے یعنی حامد کی کتاب حامد ہمارا معرفہ ہے نا ایک پروپر ناؤن ہے تو ہم نے کہا حامد کی کتاب تو یہ کتاب اب کیا بن گئی معرفہ بن گی تو اسی کو ہم کہتے ہیں مضاف الالمعرفہ اچھا جو اب ساتوی قسم ہے اسے کہا جاتا ہے منادہ یہ ہم نے ان چھے اقسام کے ساتھ نہیں پڑھی تھی آج ہمیں منادہ پتا چلا ہے کہ منادہ جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں تو جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہاں پر جو ہم نے یہاں پر لکھا یا والادو اب یہ والادو جو ہے یہ تنوین کے بغیر بھی ہے اور الفلام کے بغیر بھی ہے کیا ہم اس کو معرفہ سمجھے یا نکرہ سمجھے تو اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ معرفہ کی سات اقسام میں سے منادہ بھی ایک قسم ہے تو یہ والادو جو ہے یہ آپ کا منادہ تو بن رہا ہے تو اب یہ خود بخود کیا ہوا یہ آپ کا معرفہ ہوا تو منادہ جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا تو اس کو بھی میں نے الحمدللہ حل کر لیا کل انشاءاللہ ہم مزید اس کے بارے میں جاننے والے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمان شیئر کر دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ